اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئل خلائق عجمائیم اللہ عزیزہ علی الحمد مفتاہا لذکره وسبابا للمزید من مفضل و دلیل عالی و آلائی و عظامت و صلاة و سلام علی بشیر رحمت ہی و نظیر نقمت حافظ سره و مبلغ رسالات سرحان اللہ سرحان اللہ دلیل عل عبد المرتزی والنبی المجتبہ والرسول المصطفی بن قاسم محمد و صلاة و سلام علی بشیر رحمت ہی و عطرت ہی و خیرت ہی اللہ رینا اذهب اللہ عنہم الرجس و طحرہم تطہیرہ سیما علی الامام المنتظر الہجت ثانی اشر اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الزکر الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ اللَّهِ نَكَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ قَفَعَ بِاللَّهِ شَهِیدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى مُخَاتِبًا لِفَاطِمَتَ بِنتِ اَسَدٍ یا فاطمہ تو سمیحِ علیہ خلقتہ بِقُدْرَتِ وَنُورِ عِزَّتِ وَجَلَالِ وَشْتَقَقْتُ إِسْمَهُ بِإِسْمِي وَعَدَّبْتُهُ بِعَادَابِ وَعَوْقَفْتُهُ عَلَى غَامِذِئِ عِلْمِي سلامت بر محمد وعالکم سلامت بر محمد وعالکم سامین محترم حاضرینِ قرآنِ قدر محبانِ محمد وعالِ محمد شیعانِ علی اور اولادِ علی علیہم السلاة والسلام سید الرسول نبی الانبیاء امام المرسلین تاہا و یاسین نورِ مجسم پیکرِ رحمت اولِ شَافِحِ اولِ مشفاہ تاہا و یاسین مزملِ مدسر وجہِ تخلیقِ کائنات نبی شَافِحِ شَافِحَنِ اللَّهِ شَافِحَنِ اللَّهِ مصندِ نبوت پر تشریف فرماتے شَافِحَنِ اللَّهِ شَافِحَنِ اللَّهِ نبی کے پاس آکر اپنے کافرانہ لہجے میں متقبرانہ لہجے میں ہم کلام ہو کر کہتے ابنِ عبداللہ یتیمِ عبداللہ آپ نبوت کے دعوی دار ہیں اور ہم آپ کی نبوت کے منکر ہیں سمجھنا بیعث کو ہم آپ کی نبوت آپ نبوت کے دعوی دار ہیں اور ہم آپ کی نبوت و رسالت کے منکر ہیں جو شخص بھی کسی شئے کا دعوی کرتا ہے اس کے پاس اپنے دعوی پر گواہ ہوتے ہیں دلیل ہوتی ہیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ فرمائے یہ بتائے آپ کی نبوت کی گواہی دینے والی کون کون سی چیزیں ہیں میں ساتھ بولنا میں آپ کا عزیز ہوں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں جی آپ کی نبوت کی گواہی دینے والی کون کون سی چیزیں ہیں تو جو چاہتا ہوں جیسے ہی ابو جہل جیسے کافر نے سرکار ویسالت سے پوچھا یہ ارشاد فرمائے آپ کی نبوت کے گواہ کون کون سے ہے تو عزمت والی نبی نے ایک مرتبہ ابو جہل کو مخاطب ہو کر کہا کہ میری نبوت کا مقام یہ ہے میں وہ عزمت والا نبی ہوں کہ کلو حجر و شجر و مدر و حشیش کہ میں وہ عزمت والا نبی ہوں کہ میری نبوت پر ہر دراخت ہر پتھر ہر پتہ ہری علی کائنات کا ذرہ ذرہ میری نبوت پر گواہ ہے جیسے ہائے داری جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ میری نبوت کا گواہ یہ جہاں جہالتوں کا باپ تھا وہاں یہ بڑا چالاک بھی تھا اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں یہ بطبخ کافر تو تھا لیکن یہ کفار مکہ میں بھی بدماش تھا یہ ابو جہل جیسے ہی اس نے پیغمبر سے سنا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میری نبوت کی گواہ ہی دیتا ہے سر زمین وحی کی طرف جھکا مکہ کی طرف جھک کر اس میں کچھ سنگریزے اٹھائے کنکریاں اٹھانی کنکریاں کو اٹھا کر اپنے نجس ہاتھ میں لے کر سرکار رسالت کے سامنے آیا اللہ کے نبی کو مخاطب ہو کر کہتا ہے ابن عبداللہ یتین عبداللہ اگر آپ اللہ کے سچ نبی ہیں تو ان سنگریزوں سے کہو آپ کی نبوت کی گواہی دے جیو ان سنگریزوں سے کہو آپ کی نبوت کی گواہی دے میں جملہ دے رہا ہوں جو دعا دینا چاہتے مجھے دعا دینا وہ محمد جس کے وجود کا ذرہ ذرہ اللہ کا موجزہ ہے جو چل سکتے وہ چلنا میں ساتھ جس کے وجود کا ذرہ ذرہ اللہ کا موجزہ ہے کنکریہ ابو جہل کے نجس ہاتھ پر موجود ہے اللہ کے نبی نے ان سنگریزوں کو اپنے دست مبارک پر نہیں لیا ہے نگاہ رسالت اٹھی سفر کرتے کرتے انہی کنکریوں پہ جا کے رکھی علیہ کے نبی کی نگاہ کا اٹھنا تھا کنکریوں کے نگاہ کو جمع کر سکار رسالت فرماتے ہے اے سرزمین مکہ پہ پڑی ہونے والی پنکریوں اے اب جہل کے ہاتھ میں آنے والے سنگریزوں تم تو جانتے ہو میں اللہ کا سچا نبی ہوں جیتے رہو جیتے رہو پہ آپ تو جانتے ہیں نا جس کے وجود کے صدقے میں انہیں وجود ملا تھا جیسے اللہ کے نبی نے جا پوچھا کہ آپ تو جانتے ہیں نا اے سنگریزوں تمہیں تو معلوم ہے میں اللہ کا سچا نبی ہوں جب اقرار نے لیا کہا ہاں اللہ کے برحق نبی ہیں تو پیغمبر نے فرمایا اگر جانتے ہو کہ جانتے ہو میں اللہ کا سچا نبی ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں انہیں بھی میرا تعارف کرا دو میں تھکے ہوئے مجلے کو کبھی مجلس نہیں سن آتا ہوں ہی 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 آپ جانتے ہیں تو انہیں بھی میرا تعارف کرا دو اللہ کے سچے نبی نے سن ریزوں کو حکم دینا تھا کہ تم تو جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں انہیں بھی میرا تعارف کرا دو کبرا میرا جمعہ زائلہ ہونے بھائے انہیں بھی میرا تعارف کرا دو اللہ کے نبی کا حکم دینا تھا سنگرے جو سے آواز آئی انتا رسول من اللہ حق ون نبی مصطفی وامین مز زکا ایک مرتبہ کافر کے ہاتھ پر سنگرے سے بول کر اللہ کے نبی کے حکم سے سنگرے سے بول کر کہتے ہیں کہ محمد ہم قواہی دیتے ہیں کہ تُو اللہ کا حق رسول ہے آدھاری دیتے رہو انتا رسول اللہ حق ون نبی مصطفی سارے نبی اسی کے سارے رسول اسی کے کتاب اسی نے دی مقام اسی نے بکش عظمت اسی نے دی شرف مل تو اللہ رب عزت کی طرف ملا تاج نبوہ سجائے گئے تو اللہ رب عزت کی طرف سے نبیوں کے سار پر تاج نبوہ سجائے گئے نبوت ملی تو اللہ نے دی رسالت ملی تو اللہ نے دی عظمت ملی تو اللہ نے شرف ملا تو اللہ کی جنہ ہے اگلے جملے پر غور فرمانا بڑا عظیم جملہ ہے وَأَمِينُهُ الْمُزَّقَى تو عظمت کے اس درجے پر فائز نبی ہے اور اتنا امین ہے جو کچھ وہاں سے ملتا ہے اسے مکمل طور پر پہنچا دیتا ہے اوے 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 اوے